ہم سب ہی اپنی اسکین سے بہت پیار کرتے ہیں اور ہمیسا چاہتے ہیں کہ ہماری اسکین سوفٹ سمودھ اور کھلی کھلی رہے ہمیسا چمکتی رہے لیکن اکثر جب موسم بدلتا ہے تو ہماری اسکین سے جوڑی ہمیں کئی سمسیاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے خاص کر جب ہم گرمیوں سے تھنڈ کے موسم میں پرویس کرتے ہیں سردیوں کے موسم میں ڈرائی سکین پاپڑی دار سکین توچا پر چکتے اور کھجلی آدھی جیسی کئی سمسیاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو تھنڈ کے موسم میں کیل موہا سے اور داکھ دھبے جیسی کئی سمسیاں بھی ہوتی ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم ہماری سکین کیر روٹین میں چینجس نہیں کرتے ہمیں ہماری سکین کیر روٹین کو ہر موسم کے انوسعہ اس کو چینج کرنا چاہیے اکثر لوگ اس بات کو لے کر کافی کنفیوز ہوتے ہیں انہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ سردیوں کے موسم میں رات کے سمیں فیس پر ہمیں کیا اپلائی کرنا چاہیے اور کیا اپلائی نہیں کرنا چاہیے سردیوں کے موسم میں رائیٹ سکین کیر روٹین کیسی ہونا چاہیے اگر آپ کو بھی اس سوال کا جواب نہیں مل رہا ہے تو آپ ایک دم صحیح ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اس میں آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملے گا جس سے آپ اپنی سکین کو glowing smooth and soft بنا سکتے ہیں چلیے بات کرتے ہیں سردیوں کی نائٹ سکین کیر روٹین کے بارے میں تو نمبر فرز دودھ لگائیں آپ کو رات میں سونے سے پہلے فیس کو clean کرنا چاہیے اس کے لئے آپ cleanser کا use کر سکتے ہیں خاص کر ملک کا ملک سکین کی گہرائی سے صفائی کرتا ہے کیونکہ اس میں لیکٹک ایسٹ ہوتا ہے جو ایک بہترین cleanser کے روپ میں کام کرتا ہے یا اسکین کی گندگی کو صاف کرتا ہے سانتھی اسکین میں نمی لوگ کر کے اسے کامل بناتا ہے سیکنڈ موسسورائزر فیس واش کرنے کے بعد آپ کو موسسورائزر کو اچھے طریقے سے apply کرنا چاہیے آپ موسسورائزر کو اپنے اسکین کے ٹائپ کے حساب سے choose کر سکتے ہیں یا کوئی بھی نیچرل موسسورائزر کا use کر سکتے ہیں سانتھی زیلیا کریم کا بھی پریوک کر سکتے ہیں اس سے آپ کی اسکین سوفٹ اور سمودھ بنی رہے گی وہ dry نہیں ہوگی تھرڈ ہائیڈریٹنگ ماس آپ کو بیک میں کم سے کم ایک بار فیس پر رات میں ہائیڈریٹنگ ماس جرور لگانا چاہیے جس سے کی اسکین میں نمی بنی رہتی ہے اور اسکین روک ہی نہیں ہوتی آپ کی اسکین dry نہیں ہوتی ہے فورتھ اسکرپ آپ کو بیک میں ایک بار ڈیڈ اسکین کو کرنا چاہیے اس کے لئے آپ اپنی اسکین کے انہوسا کوئی بھی اسکرپ یوز کر سکتے ہیں یا پھر گھر پر بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو بیک میں ایک بار آپ کو یوز کرنا ہے جس سے یہ آپ کی اسکین کی اندر سے تفائی کرتا ہے اور یہ ہے اتمے کیل موہانسوں کو ہونے سے بچاتا ہے اور آپ کی اسکین ایک دم سے اسمود اور گلوئنگ ہوتی ہے مالش کرنا فیس پر کوکوناٹ آئل ملائی اور آلمانڈ آئل اردی سے بیک میں ایک سے دو بار اس بھی کر سکتے ہیں مالش کرنے سے یہ ہے آپ کی اسکین پر ایلرجی پپڑی دار اسکین اور فٹنے سے بچاتا ہے اور اسکین میں چمک بنائے رکھتا ہے آپ کی اسکین ایک دم سے اسمود اور کھلی کھلی ہو جاتی ہے اور آپ کو ڈرائی اسکین کی کبھی بھی کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی ہے تو ہمیں ونٹر میں ان سے کم ایک بار مالش جرور کرنا چاہیے آپ ان آسان سے طریقوں کو یوز کر کے اپنے فیس کی بہت ساری پرابلمز کو چھٹکیوں میں سوف کر سکتے ہیں اس لیے ان ٹپس کو فالو کیجئے اور اپنی اسکین کو سوفٹ سمود اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے